موسیقی موسیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے افتخار عارف کے اس شیر کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں کہ بکھر جائیں گی ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا نیا سال شروع ہوا اس کے بعد ہم نے اسی طرح سے جنگ کی جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا بھر میں بہت ساری جنگیں کی لیکن امریکہ ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے دنیا کو بہت سارے فیورز دیئے یعنی کہ امریکہ وہ ملک ہے کہ ایفریقہ اور ہر جگہ پر جہاں غربت ہے سمیں زیادہ امریکہ وہاں پر ایڈ دی رہا ہوتا ہے پاکستان کو بھی سمیں زیادہ اگر کسی ملک نے ایڈ دی ہے ازادی کے بعد سے اب تک تو وہ امریکہ ہے امریکہ نے پاکستان میں ڈیمپز بھی بنائے امریکہ نے بہت زیادہ دنیا میں انویشنز جو ہوئی ہیں یعنی کہ میڈیکل انویشن سائنسی انویشن اس میں امریکہ پیش پیش ہے ممالک کی مدد بھی کرتا ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے نیکلور بام کا استعمال کیا کسی نے نیکلور بام گرایا کسی دوسرے ملک میں تو وہ بھی امریکہ ہے ویتنام کی جنگ ایک طویل جنگ امریکہ نے لڑی اس کے بعد ابھی پچھلے بیس سالوں کے اندر ہم دیکھیں تو افغانستان ایراک سیریا لیبیا اور اب یمن ملک تحس نیس ہوگا اور اب شاید ایران تو یہ بھی امریکہ کا ایک چہرہ ہے تو امریکہ جو ایک ستر سال سے زائد کی سپر پاور ہے سب پچھلے ستر سالوں سے اس کی کیا تاریخ ہے کیا یہ ملک وہ ملک ہے کہ دنیا کو فیورز دے رہا ہے اگر امریکہ کی اندرونی پولیسی دیکھی جائے تو یہاں کا آئین تمام مذہب کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین ضرور ہے لیکن ہم کھل کے اپنی مساجد میں جاتے ہیں مساجد بنانے کی اجازت ہے مندر بنانے کی ہر مذہب کے لوگ حضرات کو اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہیں یہاں بنائے اور کھل کے بنائے ایتھنک جتنے بھی گروپس ہیں ان کو یہاں کا آئین پروٹیکٹ کرتا ہے تو کیا ہے امریکہ کیا امریکہ ایک پریڈیٹر ہے جو دوسروں کی جو مالیات ہیں دوسروں کی جو ریسورسزیں اس پر جاکے قبضہ کر لیتا ہے جنگے کرتا ہے لوگوں کو ممالک کو دبا کرتا ہے یا ممالک کو بناتا ہے لوگوں کو ایڈ دیتا ہے ایفریکہ میں ایڈ دی جیسا میں نے ذکر کیا تو کیا ہے امریکہ харضرہ ہم امریکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس نئے سال کے بعد پھر سے امریکہ لوگوں کو جنگ کی نوی سنا رہا ہے اب شاید ایران کی باری ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں تو اس پہ کریں گے کہ امریکہ کی آخر کیا پالیسی ہے ریاض اکسا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب ان کو سنتے رہتے ہیں اور ایک ڈیفینس اینلسٹ ہیں اور ان کا معیشت کے اوپر کافی نظر ہے اور فورن پالیسی بھی نظر ہے اس کے ساتھ مزبہ آزم صاحب ان کی بھی نظر گہری نظر ہے دنیا کی معیشت کے اوپر اور ان دونوں حضرات کا یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ایک گلوبل ویو دیکھتے ہیں کہ ہم امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اور امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے وہ کیا ہے ریاض اکسا آپ آپ سے میں ابتدا کرتا ہوں امریکہ کیا ہے ایک پریریٹر ہے کہ لوگوں کی ریسورس سے بھی جانگے قبضہ کرتا ہے ملکوں کو تباہ کرتا ہے یا ممالک کو بناتا ہے کس طرح آپ امریکہ کو ڈیفائن کریں گے امریکہ صرف میں ایک بہت بڑی ایک امپیریل پاور ہے دنیا میں مختلف عدوار میں ہمیشہ ایک بہت ہی گریٹ پاور گریٹ ایمپائر رہی ہے تو امریکہ کی وہی حیثیت ہے آج کل دنیا میں جو پہلے آٹومن ایمپائر ہی تھی ایک زمانے میں اس سے پہلے جو رومن ایمپائر تھی مختلف ایمپائر جو رہی ہیں مختلف ایمپائر میں تو وہ ایسی پاور ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ایمپائر جو تھی وہ ڈائریکٹلی کنٹرول کرتی تھی ان تمام ممالک کو امریکہ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے لیکن مختلف طریقے سے کرتا ہے ایکنامک پولٹیکل ملیٹری تو یہ اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور کتاب لکھی ہے جان پرکنز نے لکھی ہے تو اس نے بڑی اچھی طرح اس کو اسپلین کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اصل میں ایک ایسی یونیک پاور ہے کہ جس نے زیادہ تر دنیا میں جو اپنے کنٹرول کیا ہے وہ ایکنامک طریقے سے زیادہ کیا ہے ملیٹری اور دوسری مینز سے کم کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ملیٹری مینز بھی یوز کی ہیں امریکہ نے دوست اچھا ریا صاحب سوال یہ ہے کہ امریکہ کی اچھی سائیڈ بھی تو ہے یعنی کہ امریکہ میں بل گیرز جیسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے تہیہ کیا بلینس اور گولرز سپینڈ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا سے پولیو جیسی جو بیماری ہے مزر بیماری اس کا ہم خاتمہ کریں گے بہترین لوگ یہاں پائے جاتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں لوگوں ایڈ دے رہے ہوتے ہیں کینسر میں ایڈ ایفریکل ممالک کے لیے یہاں پر ایڈ کلیک کرتے ہیں تو یہ بھی تو ہے کہ امریکہ میں بہترین لوگ پائے جاتے ہیں محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں انہوں نے جو ایڈویشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے جو ایڈوانسمنٹ کی ہے لیکن یہ دوسرا جو روح ہے امریکہ کا تو کس طرح ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ کہاں ہیں دونوں باتیں ہیں گریٹ پاورز میں رہا ہے پہلے بھی کہ ان کا ایک بہت ہی پاورفل سٹرونگ آرم سائیڈ ہوتا ہے جو دباتا ہے دنیا کو دوسرا ان کا ایک بینیولنٹ سائیڈ ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے مختلف طریقے سے ان لوگوں کو جن پر وہ حکومت کرتے ہیں امریکہ نے اصل میں پورا ایک سسٹم بنایا ہے یہ آپ اگر دیکھیں جو دنیا میں سیکنڈ ورل وار کے بعد انہوں نے امریکہ نے ایک پورا سسٹم بنایا انسٹیٹوشنز بغیرہ کریئٹ کیے یونائیڈ نیشنز کو کریئٹ کرنے میں امریکہ بڑا ہاتھ ہے ورلڈ بینک کو آئی ایم ایف کو لیکن یہ ہے کہ ایسا آرکیٹیکچر بنایا دنیا کا امریکہ نے اپنے ویسٹرن آیلائز کے ساتھ مل کے کہ جو امریکہ اس کے سینٹر میں ہے اور اس میں ایسا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ ہو اس کی تو یہ مدد کرتے ہیں لیکن جو ان کے خلاف ہو ان کو جالنج کرے اس کو بہت بری طرح سے مار پیٹ بھی کرتے ہیں دسٹرائی کر دیتے ہیں تو یہ دونہ باتیں ہیں امریکہ میں مزوازم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں یعنی کہ امریکہ سے جو ریاض صاحب نے فرمایا جو بات درست بھی ہے سامنے نظر بھی آتی ہے کہ لوگوں کی فیور بھی دیتا ہے امریکہ لیکن اگر امریکہ کے آپ انٹرس سے خلاف جا رہے ہوں تو پھر امریکہ ممالک کو تباہ برباد بھی کر دیتا ہے اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے لیکن ممالک کے لیے پھر تو ایک ہی چوائز بچتی ہے کہ اگر آپ کو تباہی سے بچنا ہے تو امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ یس سرگر کے سر تسلیم میں خم کریں آپ لیکن یہ تو ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کسی بھی بگ پاور کا کہ وہ جو ہوتی ہے دنیا کی تاریخ دیکھنے اور اس کا بحث کا وہ نہیں ہے لیکن کسی شو میں وہ بھی بحث کر سکتے ہیں لیکن امریکہ کا بڑا انٹریسٹنگ ہے اس کے دور آئے ہیں دوار آئے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے ماسیل وار بھی انیسویں صدی میں جس میں جو تھا پورا کنٹری جو تھا ڈیوائیڈ ہو گیا اور جیسے جو بریٹش کے جو پرائم منسٹر ہوتے تھے انیس سو ایک انیس سو دو میں رابرٹ آرثر ٹیل بارٹ جنہیں مارک ویس آف سیلس بری بھی جنہیں ان کو کہتے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے باس ایک بہت بڑی اپورچنیٹی تھی اٹھارہ سو باستر میں جب وہاں کے اوپر وار ہو گئی تھی کہ ہم امریکہ کا جو پاور ہے اس کو کرٹیل کر دیتے کہ ہم انوال ہو کر اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے دو ٹکڑوں میں اور اس کے بار اس پورے ایریا کو کنٹرول کر دیتے یہ دور بھی امریکہ پہ آیا تھا لیکن تھیوڈر روزویلڈ کے بار اچھا اس کے علاوہ منرو ڈاکٹرین ہم سب نے سنی ہے باکستان میں بہت سے لوگ نے سنی ہوگی کہ بھئی سارا جو کچھ ہے وہ یہی کے اوپر ہے اور ہم باہر والوں کو ایڈ نہیں کریں گے لیکن تھیوڈر روزویلڈ آئے پاور میں یعنی کہ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ہی انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو منرو ڈاکٹرین تھی اس کے اندر ایک کوریلری ایڈ کر دی امریکہ کے ایڈیا میں رہیں گے لیکن کسی کو آنے بھی نہیں دیں گے ہم وہ کریں گے جو ہم چاہیں گے تو انہوں نے لکھا ہے کہ امیگریشن بن کر دیں گے نہیں نہیں امیگریشن نہیں کہ کوئی بھی پاور جو ہے جیسے جیسے وینزویلا کے ساتھ جو اٹھارہ ستانوے کا جو ایک ڈسپیوٹ تھا بریٹن کے ساتھ اللہسکا کا جو ڈسپیوٹ ہوتا تھا یعنی کہ ان سب چیزوں کو کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو پینما کینال کا جو ایشو تھا اسے ریزولف کیا کوئرسیب لی کہ جو کولمبیا تھا اسے کاٹ کے انہوں نے پینما بنایا اور تاکہ وہاں سے کنال بنائی جائے جو کہ امریکہ گر یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے اس ویرے انٹریسٹنگ کہ جو گراہم ایلیسن ڈاکٹر گراہم ایلیسن ہاورڈ کے پروفیسر ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے ریسنٹلی ڈس ٹائن فور وار تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے ان کے سٹوڈنٹس کبھی کبھی مجھ سے یہ کوسچن کرتے ہیں کہ کیا چائنیز ار نوٹ لائک امریکن تو پھر میں کہتا ہوں آئیم گلیڈ کہ چائنیز ار نوٹ لائک امریکن کہ ہم نے چین ہی امریکا جیسے نہیں یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو تیوڈر روزویل نے جس طرح سے کوئرسیف پولیسیز رکھ کے پورے ایک سوسائیٹی کو ایک امپیریال سوسائیٹی میں کنورٹ کیا اور اس کے بعد بھی یعنی کہ سمجھ لیجے کورین وار میں تو ایک بڑا ایک طرح کا لاؤس تھا نا کورین وار ورلڈ وار دو کے بعد سے امریکا کا جو امپورٹنس تھی بہت بڑھ گئی دنیا بھر میں اور اس سے پھر یہ تھا کہ جتنے بھی یعنی کہ جو ورلڈ وار ٹو میں جب پرل ہاربر پہ اٹیک ہوا تو ان لوگوں نے یہ ایک طرح سے امریکن سے جبان نے پرل ہاربر پہ رکھی یہ سوچ گیا کہ دنیا میں کہیں بھی ٹربل ہوگی ہم وہاں جا کے وہیں کے اوبر فکس کریں گے اب وہ جو ہے آ جاتا ہے امپیریالیزم کے کیٹیگری میں یا نہیں لیکن ایک امریکن کے حیثیت سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ یہاں بیٹھیں ہم لوگ کہتے ہیں بھئی اس میں کیا بھر آئی ہے بجائے اس کے بام ہمارے سروں پہ گریں ہم وہیں جا کر مسئلے کو ہن کر دیتے ہیں تو اگر آپ وہ دیکھیں ایک طرح سے اب رہا اس کا تعلق کے امریکا اچھے کام بھی کرتے ہیں افکورس اچھے کرتا ہے بہت اچھے کام کرتا ہے میرا خواہ سے زیادہ اچھے کرتا ہوگا لیکن اس کا اجمع پروپیگنڈا نہیں ہوتا لیکن افکورس کہ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پر یہ وہ بہت ٹاپ ہے ذرا سے ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ جو یہ جارڈ بوش اور ٹرم انہوں کے زمانے میں چیزیں تھوڑی زیادہ امپیریالسٹک ہو گئیں ہیں امریکا کے لیے ورنہ انٹیل بیپور جارڈ بوش چیزیں جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں جو بلکلنٹل کا آٹھ سال آگا اور اس میں کسی جنگیں لڑو ہیں امریکا میں سوائے ایک دو کے اور وہ بھی کوئی امپورٹنٹ وار سین جو کے بات کرتے ہیں ریاض ایک صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں ذرا کچھ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکا کی جو فورن پالیسی ہے اس پہ اسرائیل کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے بہت کنٹرول ہے اور وہ اس کے شواہد نظر بھی آتے ہیں میڈیلیز کے اندر اسرائیل امریکا کا ایک احساس آتی ہے اس کو کسی بھی طور پر امریکا اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی کر دے میڈیلیز کے اندر کتنی صداقت اس کے اندر میرے خیال میں صداقت ہے اس میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ واشنگٹن ڈی سی سے واقف ہیں وہاں پر سب مختلف قسم کی لابیز ہیں فورن لابیز بھی ہیں جو دوسرے کنٹریز کے لیے ایڈوکیٹ کرتی ہیں پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز ہیں اور پھر گن لابی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ امریکہ میں ہر ایک کو گن ریکٹری کی فریڈم ہونا چاہیے سیکنڈ امنمنٹ کو پش کرتی ہے تو ان لابیز میں دو لابیز سب سے سٹرونگ جو ہیں ایک تو اسرائیل لابی ہے اس کا نام ہے ایپیک امریکن ازرائیل پبلک افیرز اور اس میں یہاں کے مقامی جو جو ہوتی ہیں ان کا بہت ہاتھ اور وہ جو ہے بڑی لارج اماؤنٹ اف منی بھی دیتی ہے ان کو ڈونیشنز کیمپین کے لیے کیونکہ تمام یہاں الیکشن کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں الیکشنز بہت پیسے لگتے ہیں اس میں تو ان کو کافی ڈونیشنز وغیرہ بھی ملتے ہیں خود ایپیک ڈائریکلی بھی دیتی ہے اور جو ان کے جو جوئیش سپورٹلز ہیں وہ بھی ان کو دیتے ہیں کیمپین ڈونیشنز اور اس کے علاوہ میڈیا میں ان کا کافی کنٹرول ہے تو میڈیا میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی تو وہ اس بنیاد پہ یہ بات کہنا صحیح ہوگا کہ اسرائیل میں بھی ان کے پاس بھی پیسہ ہے ان کے بھی لوگ یہاں ملتے ہیں کہا تھا اسرائیل کے بعد کسی کا انفلوئنس ہے تو وہ سعودی کا انفلوئنس ہے تو وہ بھی اپنا یہاں پر اپنی لابیز وغیرہ کر سکتے ہیں پروموٹ کر سکتے ہیں ان کو تو اپرچونٹی ہے دوسروں کے لیے بھی لیکن کہا یہ جاتا ہے نا کہ بڑی جو لابی ہے واشنگٹن میں وہ اسرائیلی کی اس کے بعد جو لابی ہوتی ہے وہ سعودی عرب کرتا ہے اور سعودی عرب بھی جو لابی ہے وہ یہاں کے کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن ان کا اپنا جو پیسہ وہ پھیکتے ہیں یہاں کے الیکشن پہ اس سے وہ انفلوئنس کرتا اور یہاں نظر بھی آتی ہے لیکن سعودی لابی جو ہے وہ اسرائیل لابی سے کافی مختلف ہے اسرائیل لابی تو اس ملک کے لیے کام کرتی ہے اسرائیل کے لیے جبکہ سعودی لابی جو ہے وہ ایک بیسیکلی ایک خاندان کے لیے کام کرتی ہے سعودی روائل فیملی کے لیے بادشاہت کے لیے وہ نیسیسیرلی کوئی عام جو سعودیز ہیں یا مسلمان ہیں ان کے انٹریس کو رپریزنٹ نہیں کرتی وہ لابی خاندان کے انٹریس پر رپریزنٹ کرتی ہے اچھا ان کے زمانے میں بہت جنگیں کھلی ہیں اور پچھلے بیس سالوں میں تو امریکہ کئی میڈیلیز کے کافی ممالک میں جنگوں کی کیفی اس نے پیدا کرتی تو اب یہاں پر دو پارٹی کا نظام ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلیکنس اوباما صاحب کلیٹن صاحب یہ ڈیموکریٹس ہے اس کے بعد ابھی جو احالی ادوار میں بش صاحب جانٹ بوش اور اس کے بعد ڈالڈ ٹرم یہ ریپبلیکنس ہیں تو یہ بات اور نوم چارمس کی صاحب یہاں کے پڑے ایک پولٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ ریپبلیکن پارٹی جو ہے اس پارٹی آف دسٹرکشن کہتے ہیں وہ اس میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی میں ریپبلیکن پارٹی جب آتی ہے تو کیا معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں کس طرح اس کو جواب نہیں سی سب سے پہلے جو نوم چارمس کی صاحب ان سے بڑی عزت کے ساتھ ان کی جتنی ریٹنگ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تھرڈ بار کنٹریز میں آتی ہے امریکہ میں اتنی نہیں آتی آپ نے کتنی رفعہ سنا ہے نوم چارمس کی کو بلا کر ان سے پوچھا جاتا ہے تو میں ان کی بات پہ زیادہ ایمفیسائز نہیں کروں گا لیکن بات ان کی صحیح ہے کہ جب ریپبلیکنز آتے ہیں دیکھیں دنیا مہر میں اگر آپ دیکھ لیجے کہ جو یہ ایک طرح سے جو ڈیمیگاؤگ اور آج کل کی بات ہے یہ جو ڈیمیگاؤگ اور جو کہ ڈیمیگ ونگ ویوز ہیں وہ بڑے اگریسیو ہوتے ہیں اور بڑے پاور فول ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجے لیبرلز جتنے بھی ہیں دنیا میں کہیں دیکھ لیجے وہ بلکل سائیڈ لائن ہے ورچولی کہ ان کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ جا کے پبلک کو کنونس کر سکیں کہ وہ ہر چیز کو سیکیورٹی ایشو وانا کر لیکن سیکیورٹی ایشو بہت سینسٹیف ہوتا ہے اچھا اور جو یہ آپ نے اسرائیل کا ریاض صاحب سے پوچھا جو کہ صحیح کا لیکن یہ ہے کہ میری بات ہو رہی تھی بہت پہلے ایک پولیٹیکل سائنس کی میری ایک بہت اچھی دوست تھی سٹوڈنٹ تھی وہ اور مطلب بعد میں وہ فورین آفیس اس وغیرہ میں بھی رہی ہیں تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل ہمارا الائی کم ہے ہم اسرائیل کے الائی زیادہ ہیں ہمیں اسرائیل کی ضرورت بہت زیادہ وہاں کے اوپر اور کیا وجہ یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو میڈلیسٹ ہے کہ وہاں کے اوپر جو سیچویشن ہے آن دا گراؤنڈ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے کبھی نکل سکتی ہے اور رشنز جو ہیں اگر دوسری جو پاورز ہیں اگر پہلے رشن اب چائنہ میں بھی کہ اگر انہوں نے اس کو انفلوئنس کیا اور کنٹرول کرنا شروع کیا تو وہ جو ہیں ہمیں وہ جو ہیں آئل کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے دنیا بر تو یہ جو اب آپ دیکھ لیجئے کہ سپریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کتنی سکسٹی سوئنٹی پرسنٹ سپلائیز آئل کی گزرتی ہیں تو جو بھی انہیں ایریاز کو کنٹرول کرے گا وہاں کے اوپر تو اسرائیل ایک جسے کہتے ہیں بہت ہی جسے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ جس پر ترسٹ ورڈی الائی ہے جو کہ ان کی انٹرسٹ کو یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل وہاں پر نہیں سروائی پڑ سکتا امریکہ کی پشت پناہ کی طرح ہے اگر امریک آٹ جائے تو اسرائیل نہیں سروائی پڑ سکتا لیکن آپ نے شاید وہ مضمون پڑھا ہو یہ ان کا تھا سیمور ہرش کا اس کا نام تھا سنسنز اپشن تو سنسنز اپشن اب وہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں صحیح یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ان کے حساب سے کہ جب 1973 وار ہو رہی تھی اور امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ ان وار نہیں ہوگا تو امریکنز کو سنسنز اپشن آفر کیا تھا اسرائیلیز نے کہ یہ مجھ سمجھی ہے کہ آپ ہمیں تباہ ہو کر آپ لوگ ٹھیک ٹھاک رہیں گے اچھے وہ کس حد تک کر سکتے تھے آئی ڈونٹ نو لیکن انہوں نے ایک طرح کا تھریڈ دیا تھا تو یہ بات صرف نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے اگر وہ ہٹ جائے گا تو اسرائیل ختم ہو جائے گا اسرائیل کے پاس بہت پوٹینشل ہے لیکن سر میں اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی بادشاہتیں ہیں عرب ممالک کی سعودی عرب یو ایو ان سب کی بادشاہتوں کہ پیشے بھی امریکہ اگر امریکہ ہٹ جائے تو یہ سارے کے سارے جو کھاندان ہیں یہ سب گر جائیں گے لیکن کیا امریکہ کبھی تو اٹرسٹ ہے کہ ان کو وہاں رکھا جائے کوئی امریکن کو فیور نہیں دے رہے نہیں بلکل یہ تو ہے وہی اسرائیل کے ساتھ بھی اگزیکٹلی وہی ہے امریکہ اگر اسرائیل نہ رہے سبوز سیف اور ان اسٹینس کہ نہ ہوتا یہ نہیں کہنا چاہیے نہ رہے یہ کہیے کہ اگر نہ ہوتا اگر نہ بناتا امریکہ تو وہاں کے اوپر امریکہ کو اپنی پالیسی موف کرنے کے لیے سی جو عرب اتنے زیادہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں وہ پارٹلی اسرائیل کا فیار بھی ہے انہوں نے ایک اپنا سٹرونگ مین بڑھایا ہوا ہے جو کہ ان پر نظر رکھتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس میں پر ایران کا فٹ ہوتا ہے اس پوری کی پوری کوششن میں ایران ایک وائد ملک ہے جس نے اسرائیل سے بھی اور امریکہ سے بھی کھل ام کھل پنگا لے کے رکھا ہوا مجھل پنگا تو جب آیا سر ہی زماندرہ بیتر کر کے جھگڑا کر کے جب ایران تو اس چیز میں جب آیا جب ریولوشن آیا ہوا اس سے پہلے تو ایران بھی ان کا پروزی تھا اس ایریا میں امریکہ کا اچھا اس وقت جو تھا اب جو ہے جو ایران ہے ایران کے ساتھ امریکہ نے یہ بات نہیں ہے کہ بلکل سے دشمنیہ ہی کی ہے ایران کے ساتھ بلکہ کام بھی کرتا رہا ہے امریکہ نہیں تو پرانی بات ایس ایس کے اگینس جو تھی اس میں کام بھی کرتا رہا ہے امریکہ نہیں لیکن ایک کمپلیکس معاملہ ہے امریکہ کا اچھا ریاستہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک بڑا ایک کمپلیکس ملک ہے امریکہ جس میں آپ ایک ہاتھی ہے جو کہ آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور وہ آپ کو بری طرح سے تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے اچھا اب جب پاکستان کی بات آ جاتی ہے تو تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پر نظر سانی کریں کہ پاکستان کی اب تک جو پولیسی رہی ہے امریکہ کے ساتھ کیا وہ کامیاب پولیسی رہی ہے کہ امریکہ نے ہمیں تباہ و برباد تو نہیں کیا ہم امریکہ کے ایلائے بنے رہے ہیں اس کے ہم نے رشیہ کو شکست دی اور بلکہ پاکستان کی مرون منت یہ کام ہوا ہے کہ امریکہ کا جو ایک واحد دشمن تھا رشیہ وہ تباہ و برباد ہو گیا جس میں پاکستان نے قلیدی کردار ادا کیا لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب تکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جس طرح انڈیا نے آئی آئی ٹی بنائی جس طرح انڈیا نے امریکہ سے تکنالوجی لے کے جو ہے اپنے لوگوں کو تعلیم لی سب کچھ کیا ہم وہاں پیچھے رہے ہیں تو ہمیں کس طرح پاکستان کو کس طرح امریکہ سے ڈیل کرنا چاہیے نہیں مرحبہ پاکستان کی یہ پالیسی تو اچھی رہی کہ اس نے کبھی بھی فائدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے یہ ضرور ہوا کہ امریکہ خود پاکستان سے ناراض ہو گیا اس کو ابینڈن کر دیا اس پہ سینکشنز لگا دیئے یہ سب مسائل پاکستان کے رہے ہیں جہاں تک آئی آئی ٹیز کا معاملہ ہے یہ تو انڈیا نے خود بنائی ہے نا وہ ہیلپ انہوں نے لیے دوسرے سے جو امریکہ کی میسیچیوسٹ پاکستان بھی یہ کر سکتا تھا پاکستان میں پاکستان نے نہیں کیا تو پاکستان میں اس جو ریلیشنشپ کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ جو انڈیا نے اٹھایا تھی تو ہماری اپنی خطہ ہے اس میں امریکہ کی کوئی خطہ نہیں ہے لیکن ہم خود دلوقوف تھے دوسرے یہ کہ اصل میں پاکستان کے ساتھ زیادہ سختی بھی امریکہ نے کی ہے خاص طور پر یہ جو سینکشنز بہتر لگائے ہوا یہ کہ نائنٹین ایٹیز میں تو امریکہ نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا جب ضرورت تھی امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بڑی ٹرانزیشنل ریلیشنشپ رہی ہے کہ جب اس کے ضرورت تھی جب سوویٹ کے خلاف لڑ رہے تھے افغانستان میں پاکستان کی ضرورت تھی تو انہوں نے پاکستان کی مدد کی پھر اس کے بعد یہ اب نائنٹیز آئے تو سینکشنز لگا دیئے کہا کہ یہ تو ایڈم بم بنا رہے کو افغانستان میں پھر دوبارہ پاکستان یہ ٹرانزیشنل ریلیشنشپ رہی ہے جو ہوا سو ہوا پاکستان نے وہ فائدہ رہی اٹھا لیکن پاکستان نے کچھ فائدہ اٹھا ہے ڈیم میں بنوائی ہم نے جو کہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو منگلہ ڈیم ہے وہ امریکہ کی ایٹ سے بنا اور اس طرح باقی بھی شاید ایک آر ڈیم اور بھی بنائے میری نالجھ کے مطابق تو ریزا اب اب پاکستان سمجھ میں نہیں آتا اور بڑے لوگوں سے اگر آپ پاکستان میں پوچھیں گے کہ بھئی امریکہ آپ کا دوست ہے یا دشمان ہے شاید اسی فیصہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے کم از کم ستر فیصہ سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے اس کی جسٹیفیکیشنز بھی ہیں کہ امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اکھتر میں نہیں دیا امریکہ میں استعمال کرتا ہے بھاگ جاتا ہے لیکن اس میں کچھ ہماری بھی دکھتا ہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر ذرا بات ہو جائے پاکستان نے اب جو پالسی ہے اس کی اچھی ہے کہ وہ امریکہ سے بھی تعلقات حراب نہیں کر رہا لیکن ساتھ ساتھ چین سے بھی تعلقات بڑھا رہا ہے وہاں سے مدد مل رہی ہے اور میڈلیس میں بھی ایسا ہے کہ جب پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے عرب بھائی بھی ہماری مدد کو تیار ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ جو سیکنڈری فائدہ ہے لیکن میرا خیال میں یہ پالسی ٹھیک ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں اس کو کانفرنٹیشن نہ کریں امریکہ کے ساتھ 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 چین کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کریں کوشش کریں کہ جو ایران اور سعودی ریبیا کی جو جنگ ہے اس میں باکستان اپنے دامن بچائے اس سے دور رہے کیونکہ وہاں اگر فز گیا تو اگر اوریجنل کانفلکٹ میں پاکستان میں بہت پاکستان کو نقصان ہوا ہے اہمانستان کی کانفلکٹ سے اب یہ ایک اور کانفلکٹ اگر ہوئی اور اس میں پاکستان شامل ہو گیا تو پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں مرزب آزم صاحب کیا پاکستان کو کرنا چاہیے کن پولیسیز کو اپنانا چاہیے بلکل ایک منٹ ریپ اپ پہ رہے ہاں نہیں بلکل میں فلی اگری کرتا ہوں ریاضق صاحب سے کہ پاکستان نے ابھی تک جو پولیسی رکھی ہوئی ہے وہ ایک طرح کی کہ بھئی ان کے ساتھ آپ نے خود سے کوئی آپ نے ان کو پینچ نہیں کیا جیسے ہیرانیز کرتے رہے ہیں اور وہ سب اس طرح سے پاکستان نے نہیں کیا لگے تعلقات بہت ہی خراب سر ہم نے ریمن ڈیویس سے لے کے بڑے بڑے واقعات ہم نے کیا ایسی بات تو نہیں کہ سکتے آپ آپ کی ڈیپ سٹیٹ کی جھگڑے چلے ہیں پچھلے دس سال پہلے حلال خرابتے ایسے دوہزار دس میں حلال بہت خرابتے لیکن یہ تھا کہ جو ڈیپ سٹیٹ کے جب جھگڑے چلے وہ بڑی لوجیکل ریزن تھی اس میں پاکستان کی کہ آپ کے چوبیس سولجر کو مار دیا تھا تو وہ پہ جو دیپ سٹیٹ کیا آپ کی گورنمنٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اس میں پاکستان کو سٹینڈ اپ کرنا تھا اور امریکہ نے اسے ریالائز کیا پاکستان نے جواب دیا آئی کلوزنگ ڈی لک ٹھیک یہ سب چیزیں اس لیویل کی چین اور پاکستان کی دوستی ہے اس کلیدی کردار ہے وہ پاکستان نے پلے کیا تھا چین اور امریکہ میں چین اور امریکہ کی چین اور امریکہ کی دوستی ہے وہ پاکستان کے مرونے منت ہوئی ہے ہمیں تھے جنہوں نے چین کو اور امریکہ کو کنیک کیا کیونکہ جب یہ تاریخ رہی ہے پاکستان نے بہت کوشش کی کہ امریکہ کو بھو کرے لیکن شروع میں یہ چیز نہیں ہوئی بعد میں پھر امریکہ نے ریالائز کیا خواتین وزرات ہم اگلے آنے والے شو میں اس ٹاپک پر مزید بات کریں گے پاکستان کی چین سے بھی دوستی ہے اور ہمیشہ سے رہی اور اس میں قربت بیلنس کرے امریکن بلوک میں اگر ہنڈیٹ پرسن چلا جاتا ہے جو کے رہا بھی ہے پاکستان تو اس کے بھی نقصانات ہیں اگر چین کے ساتھ بہت زیادہ تعلق قربت اختیار کر لیتے ہیں اور جس میں امریکہ جو انڈرسٹ ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کی پاکستان کے اوپر تو سعودی عرب کی ثرو آتا ہے تو سعودی عرب کیا رول ہے تو ان سب چیزوں پر آنے والے جنہوں میں بات کریں گے فراز درویش کو اجازت دیجئے خدا حافظ